بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سمجھیں گے کہ C-Sharp میں GDI اور GDI Plus لائبریری کو استعمال کرتے ہوئے کیسے اس shapes کو ڈراؤ کیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی ایپ پر آئی ہے جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ left side پر جو ہیں وہ کچھ buttons ہیں جن کے اوپر shapes کے نام لکھے ہیں جن کو ہم آج ڈراؤ کرنا سیکھیں گے یہ چند shapes ہیں اور ان کے اندر ہم چند methods کے لیے جو ہیں وہ shapes کو ڈراؤ کریں گے لیکن حقیقت میں بہت سارے methods اور functions اور functionality جو ہیں وہ ہمارے graphics library کے اندر موجود ہیں بلکہ ایک ہی shape کو ڈراؤ کرنے کے کئی methods موجود ہیں اگر آپ mfdn پر اس library کو دیکھیں تو یہ ایک بہت لمبی list جو ہے وہ آپ کو methods کی اور functions کی اور properties کی جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی 100 plus functions جو ہیں وہ اس کے اندر available ہیں with multiple variant parameters ہم اس میں سے چندے کو ہی استعمال کرتے ہو دیکھیں گے پھر آپ یہ دیکھیں کہ left side پر جو ہے وہ ماوس کی current position کو capture کرنے کے لیے جو ہے میں نے اور لکھ رکھا ہے کہ جب میرا pointer جو ہے وہ اس فرم کے پر move ہوگا تو معلوم ہوگا کہ اس وقت اس location کے پر move کر رہا ہے تو فرم کا behavior بلکل وہی ہے جو کہ ہماری screen کا behavior ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ وائے ہاتھ پر جائیں گے تو x کی value یہ ہے وہ کم ہو رہی ہوگی اور اگر آپ اوپر جائیں گے تو y کی value کم ہو رہی ہو اور نیچے آئیں گے تو y کی value میں اضافہ اور اگر آپ صدیہ ہاتھ پر جائیں گے تو y کی value میں x کی value میں اضافہ ہوگا اچھا یہ جو shapes آپ کے سامنے draw ہو رہی ہیں ان کو میں draw کر دکھاتا ہوں line پہ click کیا circle پہ click کیا circle draw ہو گیا rectangle polygon arc curve text اور پھر آخر میں tv یہ کچھ shapes ہیں وہ میں نے آپ کو draw کرتے دکھائیں گے اور اب اس کے code کو سمجھنی کوشش کریں گے یہ code کیسے کام کر رہا ہے پھر ہاں اس کے جو parameters ہیں ان shapes کو draw کرنے کے یعنی کہ color filling اور اس کے coordinates وغیرہ یہ میں نے hardcode کیے ہوئے ہیں اب اس example میں ہم hardcode پڑھیں گے اور اس کے بعد تھوڑے دن بعد میں آپ کو دکھاؤں گا اس کے اندر ہم یہ parameter user سے بھی input کروائیں گے اور ہم مختلف انداز میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں تو اس code کو open کرتے ہیں اس code کے اندر جو ہے code میں نے لکھا ہے اس کے اندر میں نے class بنائی ہے class کے کچھ variable میں نے define کیے ہیں پہلا ہے graphic class کا object جس کا نام ہے graphics context روح رہا ہے pen class کا object جس کا نام ہے outline solid brush جس کا نام ہے fill color نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ object وہ کیا operation perform کرتے ہیں سب سے important اس کے اندر graphics class کا object graphics context جو یہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی drawing کہاں کرنی ہے اس جگہ پر کس location کے پر میں نے اپنی کس control کے پر میں نے اپنی drawing کرنی ہے جو کن سٹرکٹر ہے اس کے اندر میں نے اپنی شیئیٹ کیا ہوا ہے یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ graphics context is equal to this.create graphics یعنی کہ جو میں اپنی drawing کروں گا اس کا context this یعنی کہ یہ میرا current form ہوگا اس form کے پر میری drawing ہوگا اس کے علاوہ اگر میں چاہوں تو button کے اوپر panel کے اوپر group box کے اوپر اسی دوسرے control کے اوپر graphics operation perform کر سکتا ہوں اسی طرح outline outline pen class میں نے color define کیا اس کا red یعنی کہ جو بھی میں outline بناؤں گا وہ red color کی بنے گی اور پھر میرے پاس fill color یعنی کہ جب میں fill کروں گا تو وہ green color میں fill اب ہم آجاتے ہیں اور یہ وہ code ہے جس کے ذریعے پھر اپنی location کو capture کیا ہے یہ اصل میں mouse move event اور event argument E اس کے ذریعے مجھے اس کی x اور y location ملت رہی ہے جن کو میں نے ادھر label کے اوپر show کروایا ہوا ہے جب بھی میرا shape کے اوپر mouse move ہوتا ہے تو مجھے یہ location سے تبدیل ہوتی ہی آجاتے ہیں اپنے اصل code یہ draw shape کے اوپر اس کو ایک ہی یعنی draw shape کے ذریعے لکھا مجھے اس function میں یہ code لکھا ہے کہ center مجھے پتہ لگا جائے گا کون سا button click ہوا اور اس کا text میں جب get کروں گا تو مجھے بتا لگ جائے گا کون سی shape جائے گا یعنی کہ یہاں پر میں line پہ click کروں گا لگا function کال ہوگا center مجھے button یعنی کہ اس کا نام btn line جائے گا اور پھر یہ ہے اس کے text کے اوپر مجھے مجھے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سب سے simple shape line line کی اس کے اندر آپ دیکھیں گے پہلے پہلے پہلا پہلا میٹر وہ pen ہے یعنی کہ line کا color میرے outline یعنی red define اور پھر دوسری value پھر y y اگلی x x2 اور پھر y2 یعنی کہ یہاں پر x1 کی ویلیو 150 ہے y1 کی ویلیو 10 ہے x2 کی ویلیو 250 ہے اور y2 کی ویلیو 100 ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لائن ہے وہ کسی لوکیشن پر ڈراؤ ہوئی ہے یا نہیں یہ کوڈ ہے یہ کھوڑا سا ہے آپ کو اوپر دکھا رہا ہوں یہ جب میں لائن پر کلک کرتا ہوں تو لائن ڈراؤ ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے 150, 10, 250 اور 100 تو جب میں ماؤس پوئٹر یہاں پہ لے گئے ہوں تو یہ تقریبا جو ہے وہ 150 اور 10 جو ہے وہ مجھے مل رہا ہے کیونکہ pixels بہت چھوٹے ہیں اور ان کو بینوالی ہاتھ سے ذرا مشکل ہے کیونکہ وہ تھوڑا سی وائبریشن ہوتی ہے یہ 151 اور پہلو تکھا رہا ہے اگر آپ کو خوڑا سا رہی دیکھیں گے تو 50 اور 10 پر جو ہے وہ ہمارا ماؤس پوئٹر آگے یہ ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور سیمیلرلی جو ہے وہ تو 50 اور 100 جو ہے وہ ہمارا اینڈنگ پوائنٹ ہے تو یہ ہماری جو ہے وہ لائن سیمپلی جو ہے وہ یہاں پہ ڈراؤ ہوں گے دوسری شیپ جو ہے ہمارے پاس وہ سرکل کی ہے اور یہ تھوڑی سی ٹرکی ہے یعنی کہ مختلف میتھڑ ہے اس سے پہلے جو ہم جو سرکل ڈرائنگ بڑھتے رہے ہیں اس کے اندر میں پتا ہے کہ سرکل کے تین پیرامیٹر یعنی کہ ایکس سی یعنی کہ سنٹرل پوائنٹ کا ایکس کوارڈینیٹ پھر وای سی یعنی کہ سنٹرل کا وای کوارڈینیٹ اور پھر ریڈیس جس کو ہمار سے ظاہر کرتے تھے یہاں پر جو ہے یہ ٹیکنیک کو اسی مختلف ہے جی ڈی آئی جی ڈی پلس لائی بیری لکھنے والوں نے سرکل کا نیز پنکشن نہیں دیا بلکہ انہوں نے ڈرائنگ کے ذریعے ہی جو ہے وہ ہمیں کہا ہے کہ آپ اپنا سرکل بڑھا سکتے ہیں اور بھی کچھ طریقے جن سے اپنا سرکل جو آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں لیکن عدی سلاح کو اس کو ڈرائنگ کے ذریعے کیا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلے تو میرے پاس اس کا پیرامیٹر آؤٹلائن ہے یعنی کہ یہ سرکل کی جو باؤنڈری ہوگی وہ کس کلر کی ہوگی وہ میں نے ڈیفائن کر دیا اور پھر میرے پاس جو ہے وہ اس کے x اور y کوڈینیٹس ہیں یہ اصل بھی ایک ورچول ڈریکٹینگل ہے جس کے ٹاپ لیفٹ کارنر ریکوائیڈ ہے اور دوسری جو ہے وہ میرے پاس ویٹھ اور ہائٹ ہے یعنی کہ اسی ورچول ڈریکٹینگل کی ہائٹ اور ویٹھ مجھے یہاں پر دینی پڑ رہی ہے اگر یہ ہائٹ اور ویٹھ آپ برابر دیں گے تو آپ کا سرکل جہاں وہ صحیح صحیح پروپر سرکل کی شیپ میں ڈراؤ ہو جائے گا اب ہم اس کو سمجھنی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ڈراؤ ایلپس ہے جس نے باری شیپ کو کیسے ہمارے سرکل کو کیسے ڈراؤ کر دیا یہاں پر یہ ہے وہ سرکل کو ڈراؤ کر دیا اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ سرکل جہاں وہ بارے پاس کیسے ڈراؤ ہوا یہ دیکھیں ہمارے پاس جس کی ڈراؤ لائن ہے وہ ریڈ کلر کی ہے یہ سرکل جہاں باپو ریڈ کلر کا نظر آ رہا ہے پھر یہ ہے وہ 310 ہے یعنی کہ top left corner کی coordinates 310 ہیں کیونکہ تقریبت اس location میں اگر آپ دیکھ رہے ہوں x4y کی location جہاں وہ بارے پاس 300 اور 10 پر آ رہی ہے یہ اس کا top left corner کا coordinates ہے پھر اس کی width جو ہے وہ میں نے 50 50 50 رکھی ہوئی ہے width 3 اور height بھی یعنی کہ اگر میں اس کا ending point لے جاؤں تو اس کا ending point یہ ہوگا وہ 350 ہوگا یہ تقریبت اس location پر بن رہا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اگر اس کا y جو ہے وہ 10 پر ہے اس کا جو bottom ہوگا وہ 60 پر ہوتا چاہیے یہ location جو ہے وہ آپ دیکھیں 60 کی اس کی location بن رہی ہے تو اس طرح ellipse کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ نے circle کو draw کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ simple circle کے method کو استعمال کریں یہ ایک trick ہے کیونکہ a کی simple function کے ذریعے جو ہے انہوں نے circle کو بھی handle کر لیا ellipse کو بھی handle کر لیا تو گولگ لگ circle وہ operation اس کے لئے code یہ ہے وہ لیکھ لیکھنا پڑا تیسرا جو ہے وہ مارے کا rectangle ہے بہت ہی آسان یہ پہلے بھی discuss کر چکے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے top left corner کے coordinates ہوں دیتے ہیں پھر اس کی weights دیتے ہیں اور اس کی height دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ نظر آ رہی ہے outline اس کی thread ہے 300 جو ہے وہ اس کا x coordinate ہے 150 جو ہے وہ اس کا y coordinate ہے 50 جو ہے وہ اس کی weight اور 50 اس کی height ہے یہ shape جو ہے ہمارے پاس یہ draw ہو رہی ہے پھر ہم آجاتے ہیں اپنے polygon کی طرف یہ پھر ایک اور tricky shape ہے اس کی اگر آپ top coordinates کو دیکھیں تو یہ اصل میں کیا آپ پوائنٹس کو دیکھیں تو یہ ہمارے پھر سے different ہے اس کا دیکھکار بھی تھوڑا مختلف ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ polygon جو ہم نے آئیں گے تو یہاں پر پہلے ہم نے ایک points کا array define کرنا ہوں گے جس طرح ہم نے پہلے کیا تھا c کے اندر بھی ہم نے کیا تھا اور پھر جو ہے وہ ہم نے graphic context.raw polygon اور outline اور point کا یہ array جو ہے وہ ہم نے اس کو پاس کر دیا اب اس کے اندر پہلا point یہ ہے وہ 150 اور 120 ہے دوسرا point یہ ہے وہ 120 اور 180 ہے تیسرا point یہ ہے 190 اور 180 ہے چوتھا point یہ ہے وہ 200 اور 241 ہے اور پانچوہ point یہ ہے وہ 214 اور 180 ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوڑا سا یہ مختلف ہوگا سوڑا سا یہ tricky ہے اور اس کے ہم نے shape اس کا نیگوشش کرتے ہیں کسی طرح یہ پھولیور ہم نے drop کیا اور اس کے points ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کا پہلا 1 پہلا پہلا پہنٹ یہ ہے 150 اور 2 120 یہ پہلا پہلا پہنٹ ہے 150 یہ پہلا پہلا پہنٹ ہے 1 جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد دوسرا پہنٹ ہے 120 اور 180 لیکن اگر آپ اس کو دوسرا پوائنٹ کہتے ہیں تو اس کی ویلیو یہ بن رہی ہے 120 اور 180 یہ آپ کا دیسرا پوائنٹ ہے یعنی کہ 190 اور 180 پھر یہ آپ کا چوتھا پوائنٹ ہے 200 اور 241 اور یہ آپ کا کا دوسرا پوائنٹ ہے جو کہ 240 اور 180 ہے یہ پہنچ پوائنٹ اس کے 0123 پوائنٹ کر دی ہے اور پھر پیچھا پوائنٹ کا فرنکشن کو کال کی ہے تو ان پوائنٹ کے درمیے لائن ڈراؤ کرنے کے بعد آخری لائن جہاں وہ آٹومیٹیکل ہم نے اپنا کوئر لکھا تھا دراؤ پولing ہوں ان کا ویسے ہی وہ آخری لائن بھی کال کر لیا پھر ہمارے پاس آرک کا فنکچن ہے فرکل کی طرح آرک بھی جو ہے وہ تھوڑا کھا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر ہی بھی ہمیں ایک ورچول ڈیکٹینگل بنانا پڑتا ہے اس مقصد کیلئے میں نے یہاں پر اس ورچول ڈیکٹینگل کو ایکسکلیٹلی ڈیفائن کر لیا کیونکہ میں coupe اپنے وا aerیelles کی پاس کر دی دھیں وہ دے ساکتا ہوں لیکن یہاں پر کیا ہے میں نے己س پہ کھنک میں کر کے اپنے rip اللے کو ایک ورچول ڈیکٹینگل کو ایک ورچول ڈیکٹینگے کا پاس کیا اور پھر یہ میرے پاس آگے دو اینگل ہے یعنی کہ 90 اور 100 90 میرے پاس starting angle ہے اور اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ ہے وہ پہلا آپ پاس 90 starting angle ہے اور 100 یہ ہے وہ sweep angle ہے sweep angle کا مطلب یہ ہے کہ ending اس کی کس location پر ہوگی وہ اس کو آپ starting سے ending میں جمع کریں گے یعنی کہ sweep کے تر جمع کریں گے یعنی کہ 90 plus 100 is equal to 190 اس کا مطلب ہرکی سے یہ ہے کہ 90 سے 100 کے جرمیان ہوگا بلکہ یہ دو وے اور 100 کو جمع کر کے ایک دو وے پہ اپنا end کرے گا اس کو دیکھتے یہ دیکھیں یہ 90 سے شروع ہوا اور یہ 100 یعنی کہ 190 پہ اس نے اس کو end کیا اچھا یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی tricky ہے کیونکہ ہم انطور پہ جو ہے وہ وہ کو continua odoası بناتے ہیں تو یہ اس سائٹ پہ ہمارے پیلا کورو نہیں چاہیے کیونکہ دوسرا کوروڈینے ہونا چاہیے چوتھا کوروڈینے ہونا چاہیے 90 سے 100 کی ترمید ہونا چاہیے اس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس طرح سے ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے کیونکہ جب کبیٹر کی سکین کو پر separate کرتے ہیں تو آپ کا پیلا کوروڈینے ہوتا ہے وہ آنے چاہیے ہوتا ہے 一個 نہ ہوتا ہے جو یہ بیلا قاندر دوسرا قاندر تیسرا قاندر جوسرا قاندر یہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس 90 سے 100 کے اندر بھی آنے جو ہے وہ موف کرے گا اس کے بعد پیراً کرو پہ آ جاتے ہیں کرو بھی جو ہے وہ ہم سے ایک array pointer مانگ رہی ہے جس کے اندر جو ہے جو میں نے points کرو کے نام سے اس کو design کیا ہے اور اس کے در 250 220 220 180 190 280 341 اور 340 اسے لے کر 280 اور اس کے درمیان ہماری shape جو ہے وہ draw ہوتی ہے تھوڑا سا curves جو ہے وہ اس کے درمیان بنتے ہیں یعنی کہ یہ ہے تو polygon کی طرح ہی لیکن یہ پہلا point جو ہے وہ اس کا 250 اور 220 پر ہے اور پھر دوسرا point جو ہے وہ اس کا 220 اور 280 پر ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس طرح پہ یہ triple corner نہیں بنا ہوا sharp edge نہیں بنا ہوا بلکہ یہ گلائی لی ہے یہ گلائیاں جو ہے وہ design یہ اس کے اندر design ہوئی ہے پھر تیسری جو ہے وہ آپ کے پاس یہ والی shape ہے یعنی کہ یہ point ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ 290 اور 280 کی location بن رہی ہے تقریبا تو یہ دوسری ایک curve بن رہی ہے پھر تیسری جو ہے وہ آپ کے پاس یہ تھوڑا شاہر بن پہج ہے 300 اور 341 اور آخری میں جو ہے وہ آپ کا 315 اور 280 تو یہ تھوڑا شیپ جو ہے وہ اس کی مختلف ہے پولیگومن سے لیکن اس میں curves بنتے ہیں اور اس کے درم جو ہے وہ closed بھی نہیں ہے تو پتہ closed curve اگر ہم نے بنانی ہو تو اس کا function جو ہے وہ ہمارے پاس علیدہ سے موجود ہے اب آخر میں آجاتے ہیں ہم نے ایک string ڈراؤ کرنی ہے text ڈراؤ کرنا ہے جب آپ اس کو ڈراؤ کریں گے تو یہ ورٹیکل ڈریکشن میں لائے گی اس پر آپ دیکھیں یہ hello world جو ہے وہ ورٹیکل ڈریکشن میں آپ دیکھیں پہلی چیز جو میں نے اس کی adjust کی ہے وہ اس کا font ہے پھر اس کا point یعنی کہ اس کا کچھ location سے یہ جو ہے وہ draw ہونا شروع ہوگا تو یہ میں نے یہاں پر جو ہے وہ 400 اور 200 پہ میں نے اس کو رکھا ہے 400 200 سوڑے سم باہر آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ سوڑا سا جو ہے وہ space لیتا ہے اس کے بعد پھر میں نے string format کا ایک object منایا اور اس کے بعد میں نے اس کا flag set کیا کہ direction vertical اس کی direction جو ہے ورٹیکل ہوگا اور بھی اس کے بہت سارے formats جو ہیں وہ available ہیں یہ enum ہے اور آخر میں نے اس کو draw string پاس کر دی پہلی چیز جائے وہ میرے پاس string ہے دوسرا اس کا font ہے تیسرا اس کا color ہے چوتھا اس کی location ہے اور پہنچ میں اس کا format ہے string میں نے یہ pass کر دی font یہ لے آیا fill color اوپر ہم نے green define کیا ہوا ہے format location جو ہے وہ میں نے یہاں سے get کی اور آخر میں format جو ہے وہ میں نے یہ get کیا اس طرح پوری چیز جائے میرے پاس string جو draw آخر میں جو ہے وہ میرے پاس image object ہے which کو میں prior asked اپنے font کے اوپر design نہیں کر رہا draw نہیں کر رہا بلکہ میں اس کو picture box run time پہ لے کر اس میں draw کر رہا ویسے picture box کا جو object ہے وہ آپ کے tool boxes کے اندر بھی موجود ہے جس کو آپ یہاں پہ drag and drop کرتے ہیں لیکن اس کو یہاں پہ drag and drop کرنے کا code میں نے نہیں لکھا بلکہ آٹومیٹکل یہ پور جاں پر date کروا لیے جب آپ پہ دیکھیں picture box picture box is equal to picture box picture box location میں نے set کر دی اس کا size set کر دیا اس کا model style set کر دیا size mode size mode بہت important ہے کیونکہ اگر آپ size mode فیٹنی کریں گے تو جتنے آپ کی shape ہوگی اگر بڑا آپ کا picture box ہو جائے گا اور سب سے important property جو ہے image image 行 get image جیب from file یعنی background , t یہ Ini from جو نیم سپیس کے اندر بہت سارے جو کلاسیز ہیں ان میں سے ایک کلاس پر ہے وہ اور پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ اس پروم کے کنٹرول میں اس پکچر باکس کنٹرول کو ایڈ کروا دیا جب میں نے اس کو کلک کیا پھر میرے پاس اس پار اوپریشن پر پروم ہوگا اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس کی پکچر باکس بھی سیٹ ہوگی یہاں پر جو ہے وہ ہم نے یہاں پر اپنے پہلے اس کے لوکیشن سیٹ کی پھر ہم نے اس کا سائز آئیٹ آڈ ویٹ پھر اس کا بارڈ سٹائل دیکھیں بلیک کر رکھا آپ کا اوٹ لائن نظر آ رہی ہے جو کہ فکٹ سنگل ہے اور پھر اس کی ایمیج سٹریچ ہے کیونکہ افل ایمیج ہے وہ کافی بڑی ہے جہاں پہ چھوٹی کر کے مجھے رکھا رہا ہے اور یہ اٹھا کہاں سے رہا ہے اس لوکیشن سے اٹھا رہا ہے جو کہ میں نے یہاں پر ریفائن کی ابھی اس سنسلے کا پہلے لیکچر ہے اور دیر کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ ویلیو جو میں نے یہاں پر ابھی فیلال فکس کی ہوئی ہے یہ کیسے جہاں وہ ہم یہ در سے گٹ کروا سکتے ہیں موسیقی